اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خون کا گاڑا ہونا صحت مند جسم کی علامت ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ خون کا گاڑا ہونا کتنی خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے یہ آپ کو بلڈ کلوٹنگ، ہارٹ اٹیک اور برین سٹروک کے خطرے میں ڈال سکتا ہے جسم کے تمام حصوں کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے خون جسم کے تمام حصوں تک آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے ایسی حالت میں خون گاڑا ہونے کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آج کل بہت سے لوگوں میں خون گاڑا ہونے کا مسئلہ عام سننے کو ملتا ہے کہیں نہ کہیں ہماری غلط خوراک اور بگڑتا ہوا طرز زندگی بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتانے جا رہے ہیں جن کی ذریعے آپ اس پریشانی سے بج سکتے ہیں نمبر ایک حلدی حلدی قدرتی دواؤں کی خصوصیات رکھتی ہے یہ خون کے جمنے کو روکنے میں بھی بہت مفید سمجھی جاتی ہے ہفتے میں دو یا تین بار حلدی والا دودھ پیجئے کچھی حلدی کا استعمال خون کے گاڑا ہونے کو بھی ٹھیک کرتا ہے نمبر دو لیسن لیسن میں موجود انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات جسم میں جمع ہونے والے فری ریڈیکلز کو ختم کرنے کا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے بلیڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور یہ خون کے بہاؤ کو متوازن کرنے کے ساتھ خون کو پتلا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر تین فائبر سے برپور غزائیں خون کو پتلا کرنے کے لیے غزا میں فائبر سے برپور غزا ضرور شامل کریں جیسے خالص گندم، خالص مکہی، گاجر، بروکلی، مولی، سیب، شلجم وغیرہ ضرور استعمال کیجئے نمبر چار، مچھلی کا تیل مچھلی کا تیل خون کو پتلا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے چکن مٹن کے علاوہ مچھلی کا تیل بھی ضرور استعمال کیجئے ڈاکٹر کے مشورے سے مچھلی کے تیل کی گولیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر پانچ لال مرچ اگر آپ کو مسالے دار کھانا کھانے کا شوق ہے تو کھانے میں مناسب مقدار میں لال مرچ ضرور شامل کریں اس میں خون کو پتلا کرنے والے ایسے عذا پائے جاتے ہیں جو بلیڈ پریشر کو نورمر رکھ کر خون کی گردش کو منظم کرتے ہیں دوستوں اب ہم ایسی تدابیر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو خون کو پتلا کرنے کی کافی صلاحیت رکھتی ہیں خون کو صاف اور گاڑا ہونے سے بچانے کے لیے پسینہ آنا ضروری ہے جسم سے پسینہ نکلنا بہت ضروری ہے ورزش یا یوگا کے لیے وقت نکالیے اسی طرح صبح گہری سانس لیں خالص اکسیجن صحت کے لیے بہت اچھی ہے گہری سانس لینے سے پھیپڑوں کو اکسیجن ملتی ہے جس کی وجہ سے دورانے خون درست رہتا ہے دوستوں جسم پر مردہ سکن کو یا مردہ جلد کو جمنے نہ دیجئے جلد پر جمع ہونے والی مردہ جلد مساموں کو بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے دورانے خون بھی متاثر ہوتا ہے ایک مہینے میں ایک یا دو بار مینیکیور اور پیڈیکیور ضرور کیجئے یہ جلد کی مردہ خلیات کو ہٹاتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ آپ جب بھی نہانے لگیں تو پانی کی بالٹی میں پہاڑی نمک کو شامل کر لیجئے اس سے آپ کی خون کی گردش بہتر ہوگی دوستو آخر میں ہم سب سے اہم بات آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو پھر سورج نکلنے پر چہل قدمی ضرور کیجئے صبح کے وقت خالص اکسیجن کی سطح قدر زیادہ ہوتی ہے یہ صحت کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے گیری گیری سانسیں لیجئے اس سے آپ کے پھپڑوں کو زیادہ مقدار میں اکسیجن ملتی ہے جس سے آپ کے جسم میں خون کا بہاؤ درست رہتا ہے صبح چہل قدمی سے آپ ترو تازہ بھی محسوس کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مزید ویڈیوز کے لیے نیچر ٹریٹمنٹ کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ